سوزر لینڈ کے ایک بینک سے لیک ہونے والی معلومات میں ایک سوٹائیس ممالک سے تعلق رکھنے والے بینک کے مالدار کلائنٹس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں یہ افراد کاروباری شخصیات بھی ہیں تو سیاسی وابستگیہ رکھنے والی بھی ہیں ایسے میں جن افراد کے حوالے سے تحقیقات کی گئی ہے ان میں سے کچھ افراد پر مختلف جرائم کے پاتاش میں فرد جرم بھی آئیت ہو چکی ہے لیک ہونے والی تفصیلات میں اٹارہ ہزار بینک ایکاؤنٹس اور تیس ہزار کلائنٹس کی تفصیلات شامل ہیں جن کے دنیا کے سب سے بڑی نجی بینک کریڈٹ سویس میں سو ارب ڈالرز یعنی سترہ کرب پانسو پینتیس ارب پاکستان روپے تک کے آساسیں موجود ہیں اس لیک کو سویس سیکرٹس کا نام دیا گیا ہے اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی سویس بینک کا اتنا ڈیٹا لیک ہو کر میڈیا تک پہنچا ہے راز افشا کرنے والی شخص فیسٹل بلاور نے جرمنی اخبار کو یہ ڈیٹا فراہم کیا ہے جس کے بعد اخبار نے تحقیقاتی صحابت کے سب سے بڑی تنظیم ارگنائزڈ کرائمڈ اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ کے ساتھ مل کر اس پر کام کیا انتالیس ممالک سے تعلق رکھنے والی اڈالیس میڈیا ہاؤسز کے ایک سو ساٹھ سے زائد صحافیوں نے مل کر کریڈٹ سویس سے لیک ہونی والی معلومات کا اجازہ لیا ہے یہ بینک سویزرلینڈ کا دوسرا سب سے بڑا بینک ہے ڈیٹا میں کئی پاکستانیوں کے بھی نام سامنے آئے ہیں چودہ سو پاکستانیوں کے چیس سو کے قریب ایکاؤنٹس ہیں جو کریڈٹ سویس بینک میں موجود ہیں ڈیٹا میں ایسے ایکاؤنٹس کا پتہ چلا ہے جو اب بند ہے لیکن ماضی میں فعال رہے شائع شدہ تفسیرات کے تحت قازقستان کے صدر کے خاندان کے سویس بینکوں میں سترہ عرب سے زائد کی اساسی موجود ہیں پاکستان سے تعلق رکھنے والے وابڈا کے سابق چیرمین زاہی دلی اکبر کی خفیہ ایکاؤنٹس کا بھی سویس سیکٹرز میں انکشاف کیا گیا ہے تفصیلات کے تحت زاہی دلی اکبر کے خفیہ سویس ایکاؤنٹس میں تین عرب روپے جمع کر آئے گئے ہیں رپورٹس کے تحت زیب وابوے کے سابق صدر رابرٹ مغابے کے محالفین کو کچلنے کے لیے ایک بینک نے دس کرونڈرز کی رقم دی سابق مصری صدر حسنی مبارک اور سابق مصری انٹیلیجنس چیف عمر سلیمان کے بھی ایکاؤنٹس نکلے ہیں جبکہ قاضیقستان کے صدر کے ایکاؤنٹس کی بھی تفصیلات سامنی آئی ہیں رپورٹس کے تحت قاضیقستان کے صدر نے 1998 میں بطور وزیر خارجہ دس لاکھ ڈالرز ویس ایکاؤنٹس میں جمع کی جبکہ قاضیقستان کے صدر نے برٹش ورجن آئی لینڈز میں آفشور کمپنیاں بنائی ان حساسوں کی مالیت پچاس لاکھ ڈالرز کی مساوی تھی واضح رہے کہ او سی سی آر پی نے اس حوالے سے کہا ہے کہ سینٹالیس میڈیا اداروں کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے بڑی تحقیقات کی ہے اور یہ تحقیقات سویس بینکنگ کے پرسرار دنیا سے متعلق ہے او سی سی آر پی نے بتایا ہے کہ تحقیقات میں سیاستدانوں جرام پیشہ افراد اور جاسوسی کی مالی رازوں کو بے نقاب کیا گیا ہے موسیقی